شواہد نہیں دیئے امران خان کی دستاویزات غیر متعلقہ غلط اور ناقابل قبول ہے یہ کہنا ہے درخواست کا نواز شریف امران خان کے الزامات کو مسترد کر چکے ہیں دستاویز پر اتراز اور جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ امران خان کی دستاویز پر وزیراعظم کے اتراز کا حق محفوظ رکھنے کا فیصلہ سپریم کورڈ میں وزیراعظم کی کارونی ٹیم نے درخواست دائر کر دی امران خان کی دستاویزات پر وزیراعظم کے اتراز کا حق محفوظ رکھنے کا فیصلہ سپریم کورڈ میں وزیراعظم کی کارونی ٹیم نے درخواست دائر کر دی امران خان نے الزامات لگائے توس شواہد نہیں دیئے امران خان کی دستاویزات غیر متعلقہ غلط اور ناقابل قبول ہیں نواز شریف امران خان کے الزامات کو مسترد کر چکے دستاویز پر اتراز اور جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں امران خان کا دستاویزات پر وزیراعظم کے اتراز کا حق محفوظ رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں اسلام آباد میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس میں آمد ہوئی جہاں پر ترک صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں بازابتہ استقبالیاں تقریب کا انعطاعت کیا گیا پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی ترک صدر کو سلامی بھی پیش کی گئی استقبالیاں تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بچائے گئے اور وزیراعظم نواز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ون ون ملاقات بھی ہوئی اسلام آباد میں ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت بھی کی گئی ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس میں آمد ترک صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں بازابتہ استقبالیاں تقریب کا انعطاعت کیا گیا پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی ترک صدر کو سلامی بھی پیش کی گئی اور استقبالیاں تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بچائے گئے ترک صدر رجب طیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس پہنچے جہاں ان کا والیہانہ استقبال کیا گیا اور پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا وزیراعظم نواز شریف نے مرکزی دروازے پر معزز مہمان کا استقبال کیا اور اپنی کابینہ کا تعرف مہمانوں سے کروایا ادھر ترک صدر نے بھی اپنے وفت کا تعرف وزیراعظم نواز شریف سے کرایا بعد ازاں ترک صدر اور وزیراعظم نواز شریف کی ون آن ون ملاقات ہو جس میں بہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے تھے کہ ترک صدر رجب تیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس میں آمد ہوئی جہاں پر ترک صدر کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں بازابتہ استقبالیات تقریب کا انعقات کیا گیا پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی ترک صدر کو سلامی بھی پیش کی گئی جبکہ استقبالیات تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے وزیراعظم نواز شریف اور ترک صدر رجب تیب اردوان کی ون آن ون ملاقات ہوئی جس میں ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت بھی کی گئی ترک صدر رجب تیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس آمن جہاں پر ترک صدر کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں بازابتہ استقبالیات تقریب کا انعقات کیا گیا پاک فوج کے چاکو چوبن دستے کی ترک صدر کو سلامی بھی پیش کی گئی استقبالیات تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے اور ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت بھی کی گئی ترک صدر رجب تیب اردوان کی وزیراعظم ہاؤس میں آمن جہاں پر ترک صدر کے عزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں بازابتہ استقبالیات تقریب کا انعقات کیا گیا ترک صدر تیب اردوان آج لاہور آئیں گے پنجاب حکومت دوست اسلامی برادر ملک ترکی کے معزز مہمان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لیں شہر کی سڑکوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا جب کہ ائرپورٹ سے آزادی چوک تک مال روڈ سا پہت تین سے رات دس وجہ تک ٹریفک کے لیے بند کر دی جائے گی معزز مہمان کے عزاز میں شاہی قلعہ کے پہلو میں تاریخی خضوری باغ میں اشایہ دیا جائے گا اور سیکیورٹی اقدامات کے تحت مال روڈ کو سا پہت تین سے رات دس وجہ تک آم ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا جب کہ حج ٹرمینل مال روڈ اور شاہی قلعہ کے اطراف میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی دوپہر بارہ بجے بند کر دیئے گئے ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ ترک صدر کی میزوانی حکومت اور عوام کے لیے اعزاز ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ترک صدر کی لاہور آمد پر سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ترک صدر کو حج ٹرمینل سے گورنر ہاؤس لائے جائے گا اور گورنر ہاؤس میں قیام کے بعد ترک صدر حضوری باغ بھی جائیں گے سیکیورٹی اقدامات کے تحت مال روڈ کو سپہت تین بجے سے رات دس بجے تک آم ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا جبکہ حج ٹرمینل، مال روڈ اور شاہر قلعہ کے طرف میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بھی دوپہر بارہ وجہ بند کر دیا جائیں گے ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق ترک صدر کی میزوانی حکومت اور عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے ترجمان پنجاب حکومت کے لیے اعزاز کی بات ہے ترجمان پنجاب حکومت کے لیے اعزاز کی بات ہے آپ کو سندھ کی خبر شامل کرے جہاں پر وزراللہ مراد علی شاہ آج اسلام آباد روانہ ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں سندھ کے وزراللہ سندھ مراد علی شاہ آج اسلام آباد روانہ ہوں گے وزراللہ سندھ آج ہی اسلام آباد سے بھی لاہور جائیں گے مراد علی شاہ ترک صدر کا مشترکہ اجلاس میں خطاب سنیں گے آپ کو بتا رہے ہیں وزراللہ سندھ مراد علی شاہ آج اسلام آباد جائیں گے جہاں وہ آج ہی اسلام آباد سے لاہور بھی جائیں گے مراد علی شاہ ترک صدر کا مشترکہ اجلاس میں خطاب بھی سنیں گے کراچی میں وزیرا علیہ السین مراد علی شاہ اسلام آباد روانہ ہوں گے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر وزیرا علیہ السین آج ہی اسلام آباد سے لاہور بھی جائیں گے مراد علی شاہ ترک صدر کا مشترکہ اجلاس میں خطاب بھی سنیں گے خبر شامل کرتے ہیں شہر اقائے سے جہاں پر کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کاروائیوں کے دوران اغواہ کار پولیس افسران سمیت نو ملزمان کو گریفتار کر لیا جبکہ پی آئی بی کی کرنل بستی میں دو ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے عزیز آباد میں ہنگام آرائی کرنے والے اینکیوم لندن کے ساتھ کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کیا داکس پولیس نے ماریپور روڈ پر فشریز کے تاجر کو اغواہ کرنے والے دو ملزمان ملزمان بندل شاہ اور اس کے ڈرائیور بوٹا کو گریفتار کر لیا گریفتار ملزم بندل شاہ رجویت آنے کا انویسٹیگیشن آفسر ہے مغوی تاجر دلشاد کے مطابق دو لاکھ روپے کے تابان کی رقم دینے پر ملزمان اسے رہا کرنے پر راضی ہوئے اس موقع پر کچھ روز قبل اغواہ اور پھر رہائی پانے والے تاجر امیر حسین نے بتایا کہ اس سے بھی رہائی کے عوض ایک کروڑ روپے مانگ گئے عورتیں اور پانچ لاکھ روپے اور رہائے تیہ ہوئی تھی پولیس کے مطابق گریفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ در شرکے دیگر ساتھیوں کے تلاشی کی جا رہی ہے ایس پی گلشت ڈاکٹر فہد کے مطابق انتہائی مطلوب ملزمان کی موجودگی کی تلا پر کرنال بستی پر چھاپا مارا گیا چھاپے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان زیا عرف پتھان اور ادنان عرف لکوا ہلاک ہوئے ہلاک ملزمان کا تعلق بدنا میں زمانہ منشیات فروش درویش سے تھا ملزمان کے قبضے سے اسلحہ بھی ملا ہے دوسرے جانب لیاری کے علاقے بغدادی سے لیاری گینگ وار کے دو مبجنہ ڈاکو فرہان اور فہیم کو گریفتار کیا گیا کرنگی دھائی نمبر سیدوں ملزمان کو زخمی حالت میں پکڑا گیا اور جب روپر روڈ سے خاتون سمیت تین ملزمان جبکہ چھے دکھے منشیات فروشوں کو گریفتار کر لیا گیا آپ کو شہر قائد کے بارے میں آگاہ کریں جہاں پر انتہائی اہم کاروائی ہوئی ہے پولیس کی اغواہ اور بھتہ فروشی والے ملزمان کو نو ملزمان کو گریفتار کیا گیا ہے کراچی وارے تاوان میں ملوث پولیس اہلکار ملزم کو فیشش کے تاجر کو اغواہ کرنے کے تاوان وصول کرتے ہوئے گریفتار کیا گیا ہے دوسری جانب پی آئی بی کرنال بستی میں موجینہ پولیس مقابلے کے دوران سیکیورٹی فورسز پر حملے میں دو ملزم ہلاک ہو گئے ہلاک ملزموں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برامت کی گئی ہیں آپ کو شہر قائد اس خبر سے آگاہ کریں جہاں پر کراچی اغواہ برہ تاوان میں پولیس اہلکار گریفتار کر لیا گیا ہے ملزم کو فیشش کے تاجر کو اغواہ کر کے تاوان وصول کرتے ہوئے گریفتار کیا گیا تھا دوسری جانب پی آئی بی کرنال بستی میں موجینہ پولیس مقابلے کے دوران سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملزم دو ملزم ہلاک ہو گئے ہلاک ملزموں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں کراچی میں اغواہ برہ تاوان نے ملزم پولیس اہلکار کو گریفتار کر لیا گیا ملزم کو فیشریز کے تاجر کو اغواہ کر کے تاوان وصول کرتے ہوئے گریفتار کیا گیا امریکی محکمہ خاجہ کہنا ہے کہ دہشتگردی کے حالیہ واقعات دہشتگردی کے خلاف مزید تعاون پر زور دیتے ہیں امریکی محکمہ خاجہ کے ترجمان جان گربی نے پریس بریفنگ کے دوران بلوچستان میں حالیہ دہشتگرد حملوں سے متعلق سوال پر کہا کہ امریکہ خطے میں دہشتگردی کے خلاف تعاون جاری رکھے گا بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشتگردی تباہ کن ہے اور اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف علاقہ تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت ہے حریت رہنماؤں نے مقبوضہ کشویر میں جاری احتجاج میں چوبیس نومبر تک توسیح کر دی ہے مقبوضہ وادی میں ایک سو اکتسویں دن بھی ہر تال جاری ہے حریت رہنماؤں کے مطابق جمعہ کو تمام ازلا سے آزادی مارچ اور بعد نماز جمعہ آزادی کنونشن منعقت کیا جائے گا ہفتہ اور اتوار کو گاڑیوں پر سیاہ جھنڈے لگانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے پیر سے جمعرات تک احتجاجی مظہروں آزادی مارچ اور آزادی کنونشنز کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر ہر تال میں اور احتجاج میں چوبیس نومبر تک توسیح کر دی گئی ہے حریت رہنماؤں کے مطابق جمعہ کو تمام ازلا سے آزادی مارچ اور بعد نماز جمعہ آزادی کنونشن منعقت کیا جائے گا ہفتہ اور اتوار کو گاڑیوں پر سیاہ جھنڈے لگانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے پیر سے جمعہ رات تک احتجاجی مظہروں آزادی مارچ اور آزادی کنونشنز کا سلسلہ جاری رہے گا پشاور سے آپ کو اہم خبر دے جہاں پر محکمہ انصداد دہشتگردی مالکن ریجن کی کاروائی میں مبینہ دہشتگرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم محمد علی کو نیو روڈ منگورا سے گرفتار کیا گیا ملزم پر سوات میں لڑکیوں کے تین پرائمری سکول کو جلانے کا الزام ہے پشاور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں محکمہ انصداد دہشتگردی مالکن ریجن کی کاروائی میں مبینہ دہشتگرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پشاور سے آپ کو اس خبر سے آگا کرے جہاں پر محکمہ سیڈیڈی کی کاروائی ہوئی مالکن ریجن کی کاروائی مبینہ دہشتگرد گرفتار ملزم محمد علی کو نیو روڈ منگورا سے گرفتار کیا گیا ہے یہ کہنا ہے سی ٹی ڈی کا یہاں پر کسور سے ایک اہم خبر شامل کر دے ہیں پولیس نے کاروائی کے دوران اشتہاریوں سمیت 21 افراد کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برامت کیا گیا ہے دو رائیفل پسٹل پامپ ایکشن تین کلو گرام چرز ایک سو تریپن لٹر شراب بھی برامت کی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے خصور میں جہاں پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے 21 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے لاہور سے آپ کو اہم خبر دے جہاں پر محکمہ سدادے دہشتگردی نے کاروائی کرتے ہوئے آٹھ مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے لاہور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر محکمہ سدادے دہشتگردی نے کاروائی کرتے ہوئے آٹھ مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار مبینہ دہشتگردوں میں نبیل عرف ابی اور ساتھی شامل ہیں مبینہ دہشتگردوں کا تعلق قلدم تنظیم سے ہے نبیل ابی عبداللہ لوگوں کو سوشل میڈیا فرور غلاتا تھا گروش شہریوں کو افغانستان اور شام بھیجواتا تھا گرفتار دہشتگردوں سے تحریری مواد بھی برامت ہوا ہے لاہور سے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر محکمہ سدادے دہشتگردی نے کاروائی کرتے ہوئے آٹھ مبینہ دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ہے لاہور سے آپ کو اس خبر سیاہ کریں جہاں پر سیڈی ڈی نے بڑی کاروائی کی ہے آتھ مبینہ دہشتگرد گریفتار کر لیا گیا ہے گریفتار مبینہ دہشتگردوں میں نبیل عرف ابی اور ساتھی شامل ہے کہنا ہے سیڈی ڈی کا مبینہ دہشتگردوں کا تعلق قردم تنظیم سے ہے کھیل کھیلاری اور میدان کی خبریں شامل کرتے ہیں روائل سپورٹس میں کرائیسٹ چرچ ٹیسٹ میں بارش آڑے آ گئی کوئی گین نہ کرائی جا سکی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل منصوب کر دیا کیا کرائیسٹ چرچ میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کو چار روز تک محدود کر دیا گیا ہے دوسرے دن کا کھیل بھی آدھے گھنٹے پہلے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایمپائرز نے گراؤن کے معاینے کے بعد میدان کو کھیل کے لیے سازگار نہ پاتے ہوئے پہلے دن کے کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد اب ٹاوس بھی کھیل کے دوسرے روز ہی کیا جائے گا پاکستانی ٹیم 1984 کے بعد سے نیوزیلینڈ کے خلاف کبھی بھی ٹیسٹ سیریز نہیں ہاری لیکن نیوزیلینڈ کے خلاف اس کے آخری ٹیسٹ سیریز جو گزشتہ سال متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئی تھی اس میں نیوزیلینڈ نے شارجہ ٹیسٹ ایننگز اور اسی رن سے جیت کر سیریز برابر کر دی نیوزیلینڈ کی ٹیم گزشتہ پان سال کے دوران صرف آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہاری ہے اس عرصے میں اس نے ویسنڈیز بھارت اور سری لنکا کا غلاف ٹیسٹ سیریز جیتی ہیں جبکہ پاکستان اور انگلینڈ سے سیریز برابر رہی ہیں اس دوران پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی جس کے بعد پاکستان دور آئے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو جائے گا مصبا اولاک کا بحیزت پاکستانی کپتان پچاسمہ ٹیسٹ میچ ہوگا وہ پچاس یا زائد ٹیسٹ میچوں میں قیدت کرنے والے دنیا کے سول میں کپتان ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نیوزیلینڈ کی ٹیسٹ کا پہلا دن کا کھیل منسوخ ہو گیا ہے اور اب یہ ٹاس بھی اس دوسرے روز میں ہی کیا جائے گا جہاں پر آدھا گھنٹہ پہلے ٹاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ویلیمز ہم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک اچھی سائٹ ہے ان سے مقابلہ کے لیے بہترین کرکٹ کھیلنا ہوگی کرائیسٹ چرچ ٹیسٹ سے قبل پریس کانفرنس میں کپتان کین ویلیمز ہم نے کہا کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ کہیں بھی اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں بیٹسمن تو تجربہ کار ہی ہیں اور بالنگ اٹیک کو بھی سپنٹ کی موجودگی نے مزید مضبوط کر دیا ہے ہمیں بہترین پرکٹ کھیلنا ہوگی انہوں نے کہا کہ وکٹ بیٹسمنوں کے لیے آسان نہیں ہوگی فاسٹ بولرز کو مدد ملے گی انہوں نے مبتایا کہ سپنر ٹوٹ اسٹل کھیلیں گے جبکہ جی تراول ڈیبو کریں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کی چیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ کے لیے گرین ٹاپ وکٹ تیار کی گئی ہے جبکہ پہلا روز بارش سے متاثر ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے سپر سٹار فوٹبالر لیونل میسی دس سال کے بہترین کھیلاری بن گئے ووٹنگ میں رونالڈو دوسرے نمبر پر رہے ادھر مومنوہ ادوائیات کی استعمال کے سوال پر ناراض میسی نے میجیا کا بائیک آٹ کر دیا دنیا بھر میں فوٹبال کا کھیل صرف دیکھنے میں جو شیلا نہیں بلکہ اس کے سٹار کھیلاریوں کی رینکنگ بھی دلچسپ ہوتی ہے ارڈنٹینہ اور بارسلونہ کے نمبر دس لیونل میسی دہائی کے بہترین کھیلاری بن گئے ہیں دنیا بھر سے ستائیس ہزار لوگوں نے ووٹ کیا سپر سٹار لیونل میسی انچاس فیصد ووٹ لے کر کامیاب رہے انہی کے روایتی حریف کو کریسٹنگ رونالڈو کو انتالیس فیصد ووٹ ملے اتنا بڑا اعزاز پانے والے لیونل میسی چھوٹے دل کے ثابت ہوئے ساتھ کھیلاری سے متعلقہ ممنوع عدویات کے استعمال کا صحافی نے سوال کیا کہ لیونل میسی چھوٹ گئے اور میڈیا کا بائیکارٹ کر دیا اور اب خبریں ہوں کے دنیا بھر سے روائل ورل میں افغان دار الحکومت قابل میں کیے گئے ایک خودکش بم حملے میں چار افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے حکام نے بتایا کہ حملہ ورنے پیدل چلتے ہوئے حکومتی دستوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا مرنے والوں میں سلامتی کے ملکی اداروں کے دو اہلکار بھی شامل ہیں یہ واقعہ کابل شہر کے مرکزی علاقہ میں پیش آیا ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری خبول نہیں کی اس سے قبل گدشتہ ہفتے کے دوران بگرام کے فضائی اڈے کے اندر کیے گئے ایک خودکش حملے میں چار امریکی ہلاک ہو گئے تھے اراکی فوج نے موسلم اسلامک سٹیٹ کے ایک حملے کو ناکام بنا دیا اسکری ذرائع نے بتایا کہ اس دوران کل تین تیس افراد مارے گئے جن میں سے تئیس آئی ایس آئی کے جنگ جو تھے اس بیان میں بتایا گیا کہ دہشتگردوں کے اس حملے میں خودکش بمبار بھی شامل تھے اراکی فوج شیعہ شیعہ ملیشیا اور گرد پیش مراکہ جنگ جو نے ایک ماہ کب موسلم کو اسلامک سٹیٹ سے آزاد کرانے کے لیے کاروائی شروع کر دی تھی اندازہ ہے کہ موسلم میں تقریباً دس لاکھ عام شہری موجود ہیں بھارتی وزر خارجہ سشما سراج گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئی ہیں بھارت کی وزر خارجہ سشما سراج گردوں میں خرابی کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج ہے سشما سراج کو سات نومبر کو اسپتال میں داخل کر آگیا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے گردے خراب ہو گئے ہیں گردے ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے میرے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں میں اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہوں خیال رہے کہ سشما سراج کی کچھ عرصے سے طبیعت ناساز تھی انہیں سب سے پہلے امراض قلب کے علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارت میں جہاں عام عوام کرنسی نوٹوں کی میں تبدیلی کے وجہ سے پریشان ہے وہیں حکومنان جماعت بی جے پی کے سابق وزیر جناردن ڈریڈی نے اپنی بیٹی کی شادی میں پانچ ارب روپے خرچ کر ڈالے بھارت کے شہر بنگلوب میں بی جے بی کے ایک رانوان جنارد ڈریڈی نے اپنی بیٹی کی شادی پر پانچ ارب روپے خرچ کیے ایل سی جی سیکرینوں سے مزید تلائی دعوت ناموں پر ایک کروڑ روپے خرچ آیا دولن کی ساڑھی سترہ کروڑ روپے جبکہ زیورات کی مالیت نوے کروڑ تھی رویل نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی کسی بھی خبر کو جانے کے لیے دیکھیں ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈار ٹی وی موسیقی